آپ کو عیدی چاہیے؟ جی کتنے بیسے چاہیے؟ ملکٹ اویرو؟ اور نور تمہیں؟ مجھے بھی ہوسن اویرو؟ کیا کرو گی اتنے دن سبار؟ اچھے لگے السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ ہم سب برکل ٹھیک ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک علیکہ اللہ سب کو خوشیوں کے ساتھ ہزاروں عیدیں دیکھنے نصیب فرمائے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ ہم لوگوں کا عید کا پہلا دن تھا ایس یو جویل اس دفعہ بھی روزے تو خیر ہمارے پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہوئے تھے لیکن عید ہماری ایک دن پہلے تھی اور پاکستان میں جس دن ہمارا سیکنڈ دے تھا اس دن پاکستان کا فورس دے تھا عید کا تو پاکستان میں اکثر لوگ اس طرح کے ہیں جن کو بہت کنجوسی دکھاتے ہیں مبارک بات دیتے ہوئے بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈلے کر دیا جائے عید مبارک کہنے میں اگر ان سے شکوا کیا جائے نا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو ہمیں فرس ڈے عید مبارک کہا ہی نہیں تو پھر وہ شکوا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو روزہ تھا تو ہم آپ کو کس طرح وش کر سکتے تھے لوگوں نے تو بھئی کنجوسی دکھانا شروع کر دیا عید مبارک کہنے میں بھی لیکن چلیں کوئی بات نہیں انہوں کو خوش رکھے اور سیکنڈ ڈے انہوں نے مبارک بات دے دی اس کے لئے بھی میں سب لوگوں کی شکر گزار ہوں اب آ جاتی ہے باری عید کے دن کی یہ میرا عید سے ایک دن پہلے کا کلپ ہے میں بنا رہی تھی پوف پیسٹے اور اس کے اندر بہت محنت کرنے پڑتی ہے بس بیٹھے بیٹھے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ٹرائی کرتی ہوں تو سب سے پہلے یہ جو گھی کو کا ایک خاص پروسیجر سے اس کو گزارنا پڑتا ہے گھی کو ہلکا سا گرم کر کے اس کو ٹھنڈے پانی میں مطلب برف ڈال کے اس پانی میں گھی کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو کچھ گھنٹوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اچھے طریقے سے ہاتھوں سے دبا دبا کے پانی نکالتے ہیں جتنا بھی پانی ہے اس کو نکال کے اس کو پھر آپ کسی شیٹ کے اندر کر کے اس کو آپ روم ٹیمپریچر پر تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ گرمی نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے فریج کے اندر نہیں رکھا تھا میں نے باہر ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اگر میں اس کو فریج میں رکھتی یہ بہت ہارڈ ہو جانا تھا اور پھر اس کو بیلنے میں کافی پرابلم ہونی تھی اور میں نے یہاں پہ سیمپل آٹا گوندہ تھا میدیا میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور تھوڑا سی چینی ڈال کے اس کے ہاں میں نے آٹا گوند لیا تھا اور اب اس کو بھی میں نے نا 30 منٹ کا سٹے دیا تھا جو میں نے آٹا گوندہ تھا اس کے بعد میں نے اس کی ایک پاکٹ سی بنا لی تھی اور جو میں نے گھی بنایا تھا وہ اس کے اندر رکھے اس کو میں نے اچھے طریقے سے سارا کور کر دیا تھا لیکن یہ کرنا بہت سلولی تھا کہ کہیں سے بھی نا جو ہی ہے نا وہ ہمارا باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا پاکستان اور پاکستان کے کھانوں کی تو کیا ہی بات ہے ایت میں اتنے مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں چٹ پٹے سے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ سپائسی چیزیں پسند نہیں کرتے ہیں ہوتا یہ کہ پاکستانی فیملیز نے بہت کام آنا ہوتا ہے زیادہ تر بچوں کے فرنڈز آتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو چٹ پٹے کھانے پسند نہیں ہیں یہ لوگ کھا سکتے ہیں تو میں پھر کرتی یہ ہوں کہ جو چیزیں آرام سے بچے لائک کر لیں جو وہ آرام سے کھا لیں میں وہی چیزیں بناتی ہوں جیسے یہ پاف پیسٹری بنائی تھی کوکیز بنائی تھی میں نے کیک بھی بنایا تھا لیکن وہ میں نے ایت کے سیکنڈے بنایا تھا تو یہ چیزیں میں بنا کر رکھ لیتی ہوں بچے بہت شوک سے کھا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے جس اس کی فیلنگ میں بوائل چکن میرے پاس رکھا پا تھا اس کے وہ میں نے پیاس کے ساتھ ساتھ کیا تھا اور ساتھ میں نے نمک اور زیرہ کالی میرے چٹال کے دودھ اور بٹر کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور وہ میں نے اس کے اندر فیلنگ کر دی تھی اور یہاں پہ میں جس اس کے اوپر انڈا لگا کے اس کو میں کرلوں کی بیک یہ تھی میری سیمیاں یہ بس میں نے اتنی تھوڑی سی ہی بنائی تھی کیونکہ کھانا کسی نے نہیں ہوتا لیکن ختم دینی تھی اس کے لئے میں نے دودھ سیمیاں بنا لی تھی یہ میری پوف پیسٹری بن کے ریڈی ہو گئی تھی اتنا پیارا کلر آیا تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی اب کین کریں بہت مزے کا بنا تھا اور یہ تھوڑے سے میں نے چینے چارڈ بنائی تھی یہ میری نیبرز میں میری فرینڈ ہوتی ہیں وہ آئی تھی بچوں کو ایتی دینے کے لئے تو بس یہ ان کے لئے میں نے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا انتظام کیا تھا ایت کے دن میں کوئی آج ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے لیکن اتنی ماشاللہ گھر میں رونک ہو گئی تھی اور بہت اچھا لگا تھا آنا اور بچے بھی کافی ہپی ہو گئے تھے کیونکہ ان کو ایدی ملی تھی اور ان کے لئے وہ گفٹس بھی لے کر آئی تھی بچے بھی یہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے چیزوں کو ہی دیکھ رہے ہیں گفٹس کو کھولنے کی ایکسائٹمنٹ تو ہوتی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ خوش جو ہے نا وہ حازق تھا ایدی لینے کا جو مزہ پاکستان میں آتا ہے اور اید سیلیبریٹ کرنے کا جو مزہ پاکستان میں ہے نا وہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ ہمیں یہاں پہ نہیں مل سکتا اتنی خوشی ہوتی تھی جب ایدی ملتی تھی اور وہ بھی نئے نوٹ ملتے تھے ہمارے ٹائم پر تو ایک کام اور ہوتا تھا جب ہماری ایدی گھٹھی ہو جاتی تھی تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ساری ایدی ہم اپنی مدر کو دے دیا کرتے تھے لیکن اگر آج کل کے بچوں کو میں کر میں حازق کو بھی کہوں نا حازق آپ اپنی ایدی مجھے دے دو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حازق مجھے اپنی ایدی دے دے اس سے مجھ سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ ماما یہ تو میری ایدی ہے میں آپ کو کیوں دوں ایک ہم تھے اپنے دور کے معصوم بچے اور ایک آج کل کے بچے ہیں چلیں ویسے اچھی بات ہے کہ انسان کو اپنا حق لینا آنا چاہیے کھانا میں نے نہیں بنایا تھا تو آج جو ڈینر تھا وہ ہم لوگوں نے باہر ہی کیا تھا یہ ہم لوگ آ کے تھے باہر اور یہ دیکھیں کہ میں اپنے کپڑے دکھا رہی ہیں ہوا یہ تھا کہ اید کا جو فرس ڈے تھا ایرفان کیوزن چھوٹی نہیں تھی یہ نماز پڑھ کے اپنے جواب پر چلے گئے تھے اور دوپہر کے کھانے میں میں نے جو ریفریشمنٹ بنائی تھی جب میں گیسٹ آئے تھے تو بس وہی ہم لوگوں نے بھی کھا لیا تھا تو اس کے بعد جو جب واپس آئے تھے ایرفان جوپ سے پھر ہم لوگ آ گئے تھے ادھر ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ آ کے حازک نے اتنا تنگ کیا تھا یہاں پہ نا یہ دیکھیں جو پانی کا ٹائپ ہے نا یہ بار بار جا رہا تھا پانی پینے کے لیے اور گھر میں نا اس کے پاس بھی وارٹر گن ہے آج کل نا اس نے وارٹر گن نکالی بھی ہے اور یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نا کسی بھی طرح سے نا باہر جائے اور اس سے پانی پھینکے کھانا کھانی کے لیے میں نے اس کو بٹھایا تھا حالانکہ اس کو بھوک لگی بھی تھی لیکن اس کا سارا دھیان جو تھا نا وہ پانی کی طرف تھا اور یہ بار بار یہاں پہ ناراض ہوگی کھڑا ہو گیا تھا کہ آپ مجھے وہاں پہ جانے نہیں دے رہی مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے اور میں نے پانی بھی نہیں سردھی نہیں تھی لیکن گرمی بھی نہیں تھی کہ اس کو بار بار پیاس لگے یہاں پہ آگیتا ہم لوگوں کا کھانا یہ بھی عربش ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے ایکچلی بچوں کو نا ترکیش ریسٹورنٹ کا کھانا اچھا نہیں لگتا وہاں پہ لیمپ کا کوشت ہوتا ہے اور ان کو اس میں سے سمیل آتی ہے ترکیش ریسٹورنٹ میں زیادہ تر جو ہے وہ چکن نہیں ہوتا تو اس لئے ہماری مجبورن ہم لوگوں کو نا یہاں پہ ترکیش ریسٹورنٹ کی بجائے عربش ریسٹورنٹ پر ہی آنا پڑتا ہے ان کا نا جو سب سے مزے کا گارلک ساوس ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے خاصے پہ چکن اور فرائز کے ساتھ تو کھانے کا ٹیسٹ آورال ان کا بھی مزے کا ہوتا ہے اور میری پھر وہی بات کہ اگر مجھے پکانا نہ پڑے اور پکا پکایا کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ان کے کھانے میں سپائس نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ حاضر ایک بائٹ کھانے کا لے رہا تھا اور جا کے وہاں پہ بار بار پانی پھی رہا تھا نورملی یہ کولا کے بغیر کھانا نہیں کھاتا جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں آج ہے کھانا کھا کے ہم لوگ گھر آگئے تھے اور اس کے بعد بچوں کو دیتی عرفان نے اید تو آپ درہ انجوائی کریں کہ عرفان یہاں پہ بچوں کو ایدی دیتے کس طرح ہے ہیلو گائز بچوں کو ایک تومیو چینل آجی عبدالرمان آپ کو ایدی چاہیے جی کتنے پیسے چاہیے ہندہ دوئے رو کتنے ہندہ دوئے رو اور دھوڑ تمہیں مجھے بھی تمہیں ہندہ دوئے رو مجھے تھاہو چاہیے اللہ جی یہ تو ڈبل سے بھی داندھا ہو گیا ہندہ دوئے رو کہہ رہا چاہیے اللہ جی عبدالرمان صاحب یہ آپ کو میں دے رہا ہوں ہندہ دونی میں دے رہا ہندہ دے رہا ہندہ دے رہا ہندہ دھار کر لو اور آپ کو بھی ہندہ دھار کر لو کتنے چاہیے آپ کو ہاں سن ہاں سن نو ایرو کیا کرو گی اتنے دنسوں گا اچھے لگے ابھی پیدا ہندہ دے لو اور ہندہ دے دوں گا یہ لپکتا ہے دیری نو ایرو ہندہ دے رہا تو نہیں چلو سلام تو کرو نا مجھے کیا چاہیے میں لیتی ہوں یہاں پیرفان سے اپنے ایدی دیکھتے ہیں مجھے ایدی میں کیا ملتا ہے آپ بھی اپنے تمام گھر والوں سے زیادہ سے زیادہ ایدی نکلوانے کی کوشش کریں انشاءاللہ میری پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ من akanfiyو؟ میں نے ہاں ای کرتا ہے میں نے ہاں آپ کو کھول پہرو کیوں نے دیتے ہیں خوزششگو ہاں不ی سے میرنہ кабو اس نے دوسرم کیا کہیں کرتا ہے sintرم موسیقی